السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد محترم مشاہدین اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو آسان بنایا ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے جو گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں اور پھر اپنے رب کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں اس وقت میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ جسے ہم قضائے عمری کا نام دے سکتے ہیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں قضائے عمری یہ ہے کہ ایک انسان دس سال بیس سال تک جان بوش کر کے نمازیں چھوڑتا رہا اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں اپنی پچھلی پوری زندگی کے نمازوں کو جوڑ کر کے ادا کرنا ہوگا یہ ہے قضائے عمری تو میں آپ کو بتا دوں کہ قضائے عمری یہ ایک بدعت ہے قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں اس بات سے خالی ہیں جس میں قضائے عمری کا ذکر ہو لہٰذا یہ ایک بدعت ہے جس کا ثبوت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا ہے یہ ایک نئی چیز ہے جسے بعض اہلِ بدعت نے ایجاد کر رکھا ہے بعض لوگ اس حدیث سے استضال کرتے ہیں جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی سو جائے یا بھول جائے اور بعد میں جب اسے یاد آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو جب یاد آ جائے یا جب وہ سو کر اٹھے تب ادا کر لیں اس کا قضائے عمری سے کوئی تعلق نہیں ہے دراصل اسلام نے ایسے لوگوں کے لئے آسانیاں فراہم کی ہیں جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں مثال کے طور پر آپ سوئے اور آپ جب اٹھے تو آپ پتا چلا کہ آپ کی فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے تو چونکہ آپ سو رہے تھے آپ کے پاس ایک عذر موجود تھا تو شریعت نے آپ کو یہ رخصت دی ہے کہ چونکہ آپ معذور انسان ہیں لہٰذا آپ اگر اب ادا کر لیں تو اللہ رب العالمین آپ کی اس نماز کو قبول فرمائے گا اور آپ کو معافیتہ فرمائے گا اسی طرح سے آپ بھول گئے بھول جانا یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے انسان بھول جاتا ہے تو اگر آپ بھول جائیں کسی وجہ سے کسی ایسے کامی مشغول ہو جائیں کہ آپ کا دھیان ہی نہ رہے کہ ازان ہوئی اور وقت آیا اور ختم ہو گیا آپ کو بعد میں یاد آیا تو اگر کوئی انسان بھول جائے یا نید میں ہونے کی وجہ سے اسے پتا نہ چلے اور وقت گزر جائے تو شریعت نے ایسے انسان کے ساتھ نرمی فرمائی اور اسے قضاء کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے اس کا تعلق قضاء عمری سے نہیں ہے اس کا تعلق اس عذر سے ہے جس عذر کو شریعت نے تسلیم کیا ہم یہاں بات ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو لوگ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ پوری جرات کے ساتھ دسیوں سال بیسیوں سال چالیس سال سے وہ نماز ہی نہیں پڑے انہوں نے اپنی زندگی کو نماز سے پوری طرح سے دور رکھا ایسے لوگ مجرم ہیں ایسے لوگ گنہگار ہیں ایسے لوگ اللہ کی نظر میں بہت بڑے کرمنل ہیں انہوں نے اسلام کے ایک عظیم ترین رکن کو توڑ دیا ہے اب اگر ایسے لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام انہیں قضاء کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے کیونکہ جو لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ نمازیں چھوڑتے ہیں وہ اس رعایت کے مستحق نہیں وہ رعایت انہیں نہیں مل سکتی کیونکہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے انہوں نے پوری جرات کے ساتھ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اس حکم کو توڑا اسے پسے پشت ڈال دیا اسے ادا نہیں کیا ازان ہوتی رہی وہ ازان کو سنتے رہے وقت آتا رہا گزرتا رہا لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل نہیں کیا ایسے لوگ اب اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں قضاء کی رخصت نہیں بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں اللہ رب العالمین کے حضور معافی مانگے اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑائیں اور اپنی اس عظیم ترین جرم کے لئے توبہ کریں وہ خالص اور سچی توبہ کریں اور اللہ رب العالمین سے میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی انسان اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور چونکہ ان کے لئے رخصت نہیں ہے لہٰذا انہیں سابقہ تمام نمازوں کو ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ان کے لئے یہ رخصت ہی نہیں ہے لہٰذا جو لوگ انہیں نمازیں چھوڑی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور آج سے جس دن سے وہ توبہ کر رہے ہیں اس دن سے نماز کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کریں اور یہی ان کی سچی توبہ ہے یہ نماز جسے قضائے عمری کے نام پر توبہ کرنے والوں کے سر لادا جا رہا ہے دراصل یہ ایک بوجھ ہے جو شریعت نے نہیں لادا بلکہ بعض اہلِ بیدات نے لادا ہے میں نے دیکھا ایک آدمی کو اسٹیشن پر چالیس پچاس سالہ بوڑھا انسان وہ بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھا تو میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری نمازیں اتنے سالوں سے چھوٹی ہوئی ہیں اور انہی چھوٹی ہوئی نمازوں کو میں ادا کر رہا ہوں اگر میں صحیح سے پڑھوں گا تو میں کبھی پورا نہیں کر پاؤں گا لہٰذا میں بہت سپیڈ سے پڑھتا ہوں ظاہر سی بات ہے اگر آدمی رکو پورا نہ کرے سجدہ پورا نہ کرے اور پوری سپیڈ سے نماز پڑھے تو دراصل وہ نماز کے ساتھ کھلوار کرتا ہے نماز کا مزاق اڑاتا ہے اور ایک انسان جس نے توبہ کیا ہے آپ قضاء عمری کا بوجھ لاد کر کے دراصل اسے دوسرے گناہوں کا مرتقب کر رہے ہیں توبہ اس کے لئے بوجھ بنا رہے ہیں لہٰذا میرے بھائیو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قضاء عمری کا مسئلہ ایک بدات ہے قضاء عمری کا مسئلہ ایک بوجھ ہے قضاء عمری کا مسئلہ توبہ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اگر آپ نے جان بجھ کر نماز چھوڑا ہے اور کئی سالوں سے آپ نے چھوڑا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حضور سچی توبہ کریں اور توبہ کے دن سے یہ عظم کریں کہ آپ کو اب نمازیں نہیں چھوڑنی ہیں اب آپ کو نماز پوری پابندی کے ساتھ ان کے اوقات میں ہی ادا کرنا ہے اور جو نمازیں چھوڑ گئی ہیں ان سے آپ سچی توبہ کریں اور زیادہ سے زیادہ نمافل ادا کریں صدقہ خیرات کریں اچھے کام کریں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کریں امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے توبہ سے اور آپ کے اب کیے جانے والے اعمال صالحہ سے خوش ہوگا اور آپ کو معاف کرے گا لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایسے لوگوں کے لئے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے قضاء عمری جیسے بوجھ کو دور رکھیں اور انہیں یہ بشارت دیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کرنے والوں کے سابقہ نمازیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا اور انہیں چاہیے کہ وہ اب اپنی اگلی زندگی کو اس طرح گزارے کہ ان سے ان کا رب خوش ہو جائے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو سچی توبہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور موت تک پک کا سچا نمازی بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ